نمسکار دوستوں آپ سن رہے ہیں سچی کہانیاں رونت کے ساتھ آج کی کہانی سے پہلے ہم ایک آناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہماری پچھلی کہانی پہ جس کا بھی کومنٹ پہلا ہوگا ہم اس کا نام آناؤنس کریں گے اور کل کے یکش یکشنی کے کہانی پہ پہلا کومنٹ سمیر شیخ جی کا تھا اسی لیے اس کے لیے انہیں کوٹی کوٹی دھنیواد آئیے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی اور میرا نام صدھو ہے ویسے تو میرا نام صدھارت ہے لیکن مجھے اپنے دوست یاروں کے بیچ صدھو کے نام سے جانا جاتا ہے آج جو بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات بہت ہی عجیب ہے جس پہ سرو سرو میں میں بھی بشواس نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کی اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز اتنے سارے لوگوں کی جان لینے کی طاقت رکھتی ہے یہ بات آج سے تقریباً بیس پچیس سال پرانی ہے جب ہم لوگ ایک نئے اسطحان پہ کھوج کرنے گئے تھے ہم لوگوں کا کام تھا کوئی بھی ایسی مسٹیریس چیزوں کے بارے میں پتا لگانا جو کی نورمل نہ ہو جو عام طور پہ دیکھنے کو نہ ملتی ہو کوئی بھی ایسی گھٹنائیں کوئی بھی ایسے تتھے جو کی نورملی نظر نہ آتی ہو ساب سابدوں میں بتاؤں تو ہم لوگ پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کے بارے میں اور عجیب و گریب چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں کہنا گلت ہوگا کیونکہ اس گھٹنا کے بعد اب میں صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں اب میں ان کاریوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا اس گھٹنا سے میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے یہ سارے کام ہی چھوڑ دیے آج سے بیس پچیس سال پہلے جب میں نے فوراں سے یہ ساری چیزوں کی پڑھائی کی اور انڈیا اور باہر کے دیشوں میں میں پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کے بارے میں پتا کیا کرتا تھا تب ہی مجھے پتا چلا کہ کسی گھر میں عجیب سے حرکتیں ہو رہی ہیں جب ہمیں وہاں بلائیا گیا تو ہم نے وہاں سب کچھ جانچ پڑھتال کی لیکن ہمیں کچھ بھی عجیب سا نہ لگا اس کے بعد جب ہم لوگ اس کنگلوزن پہ پہنچنے ہی والے تھے کہ یہاں سب کچھ نورمل ہے تب ہی میری نظر وہاں ایک پڑھے ڈبے پہ گئی ڈبا چھوٹا سا سندوق جیسا جس کو کی یہودیوں کے بھاسا میں ڈیبوک بھی کہتے ہیں اگر آپ لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا خطرناک ہے اسی سے ملتا جلتا ڈبا سندوق یا ڈیبوک انڈیا میں بھی کئی جگہ پہ پایا گیا تھا لیکن زیادہ تر کو بہت سال پہلے ہی ڈسٹروئی یا کہیں دفن کر دیا گیا تھا یہ ایک ڈبا سندوق یا ڈیبوک کسی طریقے سے مارکٹ میں پہنچ گیا جس کے وجہ سے ایک پورا ہستہ کھیلتا پریبار برباد ہو گیا تھا ہم لوگوں نے جب اس ڈیبوک سندوق کو چیک کیا تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھ رکھا تھا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ جانچ کی کہ کہیں کسی نے اسے کھولا تو نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر ایک شیطان کو بند کر کے رکھا جاتا ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے جو کسی کو بھی انفلوینس کر کے اور بیماری کے طرح ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں پھیلتا ہے اگر اسے اپنا کارے کسی سے کرانا ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اس پہ حاوی نہ ہو کر اس سے اس طریقے سے کارے کراتا ہے کہ باہر سے دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ وہ کارے وہ انسان خود کر رہا ہے اور یہ برائیاں اس کے اندر ہیں مطلب وہ خود برائی انسان ہے نہ کہ کوئی شکتی اس پہ حاوی ہے ہمیں جب وہاں انویسٹیکیشن کے لئے بلائیا گیا تھا سب کچھ جانچ پرطال کی لاسٹ میں جب وہ ڈبا دکھا سندوق بکسا تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر بھی جانچ پرطال کی کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تک صرف اس کے بارے میں پڑھا تھا دیکھا کبھی نہیں تھا جب ہم لوگوں نے اس ڈبے کو دیکھا تو ہمیں شک ہوا کہ کہیں اسے کسی نے کھولا تو نہیں ہے جانچ پرطال کرنے سے پتا چلا کہ ہاں اسے کسی نے تو کھولا ہے لیکن وہاں پہ سب ہی انسان بہت نارمل سے دکھ رہے تھے اس وجہ سے ہم لوگوں نے سب ہی سے الگ الگ لے جا کے پوچھتا چالو کی اس کے بعد پتا چلا کہ ہم لوگوں کو جس نے انفارم کیا تھا وہ ان کا ہی پڑوسی تھا کیونکہ جب بھی رات میں وہ انسان سونے کی کوشش کرتا تھا تو ان کے گھر سے بہت ہی ڈراؤنی آوازیں پرچھائیاں اور عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی تھیں وہ انسان کافی پریشان ہو جانے کے کارن اور کچھ اندازہ ہونے کے کارن کہ یہ نارمل انسانوں کی حرکت نہیں ہے اس نے وہاں کے اتھارٹیز کو بتایا اور جب اتھارٹیز کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو ان لوگوں نے ہمیں بلایا جب ہم لوگوں نے جانچ پرتال کی تو سبھی کچھ نارمل لگ رہا تھا اس کے بعد جب انٹرویو لیا تب بھی سب کچھ نارمل لگ رہا تھا ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یا تو وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جس نے انفارم کیا تھا یا تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ شکتی اتنی طاقتور ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے بچنے میں سکشم ہے لیکن جب جانچ پرتال کے دوران ہم لوگوں نے کچھ عجیب سی چیزیں نوٹس کی تب ہمیں پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھانا شروع کر چکی ہیں اور جتنا ہمیں پڑھایا گیا تھا یہ اس سے کئی گناہ طاقتور چیزیں ہیں کیونکہ ہم نے یہ پڑھا رکھا تھا کہ جب یہ شکتیاں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو آس پاس پیڑ پودھوں کا مرنا جانوروں کا مرنا کسی چھوٹے موٹے جیو کا اچانک سے گائب ہو جانا یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں نے تو وہاں کچھ بھی قبول نہیں کیا لیکن یہ سارے سمٹمز دیکھ کے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ہاں یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ڈبا کھولا گیا ہے اور کسی نہ کسی پہ اس کا اثر بھی ہو چکا ہے یا شاید گئیوں پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اپنے سینئر کے پاس جا کے اس کے لئے سلا مشورہ کریں گے کیونکہ یہ میٹر ہمارے بس کا نہیں تھا ساتھی ساتھ ایک دو دھرم گرموں سے بھی اس بارے میں سلا مشورہ کرنا ہوگا ہم نے سارے پوٹوز اور ایویڈنس کلیکٹ کیے اور ہم اپنے سینئر کے پاس گئے انہوں نے ترنت کئی سارے دھرم گرموں سے بات کی انہوں نے سارے سمٹمز پوچھے پتا کیا طریقہ کہ کس طریقے سے یہ پتا لگایا جا سکتا ہے کہ ایک زیٹ کس آدمی پہ اس کا انفلوینس سب سے زیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ تمہیں صرف یہی نہیں پتا لگانا پڑے گا کس پہ سب سے زیادہ انفلوینس ہے تمہیں یہ بھی پتا لگانا پڑے گا کہ اس بار اس کا منصوبہ کیا ہے کیونکہ اس کا منصوبہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شتی پہنچانا یا بہت بھاری ماترہ میں لوگوں کی جان لینا ہے اس شیطان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ لوگ پھر سے اس دھرتی پہ راج کر سکے اور انسانیت یہاں سے یا تو ختم ہو جائے یا تو ان کی گلام بن جائے اسی لئے وہ لوگ اس طریقے سے سب کو انفلوینس کرتے ہیں جیسے کی کوئی بیماری ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہے اور دھیرے دھیرے لوگ اس کے چکر میں الٹے پلٹے کام بھی کرنے سے باج نہیں آتے اب ہم اور ہمارے سینئر اور بھی پریشان تھے کیونکہ گروہوں سے بات کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں ایک دو چیز نہیں کئی ساری چیزیں پتا لگانی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ان لوگوں کے پاس کہاں سے آیا دوسری بات یہ کہ وہ باکس کس نے کھولا اور کئی ساری چیزیں ہم نے سوچا اس پریبار میں جا کے ایک ایک کر کے سب سے دوبارہ سے بات چیت کرنی ہوگی پھر ہم لوگوں نے کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے ڈائریکٹ نہیں پوچھا تھا اس صندوق کے بارے میں کیونکہ جس میں یہ انفلوینس ہوتا وہ اس چیز کو الگ طریقے سے منپولیٹ کر سکتا تھا لیکن اب ہم لوگوں نے سوچا انہیں سامنے سے کنفرنٹ کرنا ہوگا اور الگ الگ کر کے اور ایک ساتھ بیٹھا کے بھی کیونکہ الگ الگ اور ایک ساتھ بیٹھانے میں جو بھی باتوں میں ڈیفرنس ہوگا اس سے ہم اندازہ لگا پائیں گے کہ اصلیت میں گلت کون ہے کس پہ اثر ہوا ہے انفلوینس کون ہے ایسا ہی ہوا اگلے دن ہم لوگ اپنے سینئرز کے ساتھ گئے واپس سے سب کو الگ الگ بیٹھا کے بات چیت ہوئی اس پریبار میں پتی پتنی ایک نوکر اور ان کے ساتھ رہنے والی ایک بھتیجی بھی تھی سب کو الگ الگ پہلے بیٹھا کے بات چیت ہوئی اس کے بعد پھر سب کو جب سامنے بیٹھایا گیا تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ نظر پتی چھرا رہا ہے وہ ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے ڈائریک نظر نہ ملانا پڑے باتوں کو گھما رہا ہے ہمیں شک ہو گیا کہ باکس اسی نے لیا تھا یا اسی نے کھولا ہے پھر ہم لوگوں نے سب کے سامنے ہی یہ پوچھا یہ سندوق کون لے کے آیا تھا پتی نے قبول کر لیا ہاں میں لے کے آیا تھا میرے بیوی کو پرانی چیزوں کا شوق ہے یہ ایک سیل میں ملا ہم لوگوں نے سوچا سیل میں اتنی عجیب سی چیز سیل پہ کون رکھتا ہے پتا چلا کسی انٹیک شاپ میں یہ چیز بک رہی تھی پھر ہمیں اب یہ بھی پتا لگانا تھا کہ اثر کتنا ہوا ہے اور یہ بھی پتا لگانا تھا کہ اس انٹیک شاپ میں یہ شکتی شالی سیطان کا ڈبا کہاں سے آیا جب ہم لوگوں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ جو اس گھر میں ہسبرنٹ تھے ان کے اوپر تو اس کا اثر ہوا ہی ہوا ہے ساتھ میں ان کے بھتیجی پہ بھی اثر ہوا ہے ہاں حالانکہ ان کے پتنی پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا لیکن ان کے آفیس میں کئی لوگوں پہ اثر ہو چکا تھا وہ لوگوں کو بھی انہوں نے انفلوینس کر دیا تھا تو اب ہمیں کم سے کم بیس پچیس لوگوں کو ٹھیک کرنا تھا اور کیسے کرنا تھا یہ ہمیں ابھی پتا نہیں تھا پھر ہم لوگوں نے اس انٹیک شاپ کے طرف رکھ کیا وہاں جا کے پتا چلا کہ اس انٹیک شاپ پہ کسی آدمی نے اس ڈبے کو لاکے بیچا تھا پھر ہم لوگ اس کے بتائے ہوئے حساب کتاب سے اس انسان کو ڈھوننے لگے اور اس دکان والے کو بھی بول کے رکھا کہ اگر وہ انسان جس نے یہ ڈببہ بیچا تھا اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو آپ ہمیں ضرور انٹیک بیچنے ایسا ہی ہوا کئی دن تک ڈھوننے کے بعد ہمیں تو کچھ ہاتھ نہیں لگا لیکن ایک دن اس دکان والے نے ہمیں ان پوم کیا کہ وہ انسان پھر سے کچھ انٹیک بیچنے آیا ہے ہم لوگوں نے پولیس کے ساتھ جا کے ترنت اسے پکڑ لیا اور اس پھر چوری کا الزام لگایا پولیس نے تھوڑی بہت مرمت بھی کی پھر اس نے قبول کیا ہاں ایکچلی میں کہا جائے تو میں نے چوری ہی کی ہے پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہاں سے وہ ہمیں وہاں لے کے گیا اور اس نے بتایا اس گھر میں ایک بڑھا انسان رہتا تھا جس کے پاس انٹیک والی بہت ساری چیزیں پہلے موت ہو گئی اس کے پاس صرف ایک نوکر تھا اور اس کے مرنے کے بعد وہ نوکر بھی وہاں سے چلا گیا اب کوئی اس گھر کا خیال رکھنے والا نہ تھا اس لیے مجھے جب ٹھیک لگتا سمیں صحیح لگتا میں گھر میں چھپ کے سے گھستا ایک سمان کرتے بھی ہیں لوگوں نے عجیب عجیب سی باتیں پھیلا کے رکھی ہیں کہ وہ جگہ ہونٹیڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس وجہ سے میرا کام اور آسان ہو گیا اس لیے میں ایک ایک کر کے یہاں سمان گائب کرتا تھا پھر ہم لوگوں نے جا کر اندر چیک کیا سچ سے ایک پرانی چیزیں اور ایک سے ایک شکتی شالی چیزیں کئی ساری چیزیں تو ایسی تھی جو کئی صدیوں پرانی تھی مطلب کی پرانے زمانے میں جس میں آتماؤں کو قید کرتے تھے پرانے زمانے میں ایسی چیزیں جو کی زادو ٹونے کے لیے استعمال ہوتی تھی ایسی چیزیں جن کو بڑی بڑی شکتیوں کو کنٹرول میں کرنے کے لئے لائے جاتا تھا پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ انسان ایسی شکتیوں کو دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اسی لیے یہ ساری چیزیں جمع کر کر رکھتا تھا کیونکہ اس کے کلیکشن میں یہ ساف ساف پتا چل رہا تھا وہیں پہ تھوڑا اور کھوجنے اور ٹٹولنے کے بعد ہمیں اس کی ڈائری ملی اس ڈائری میں یہ ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ آئیٹم نمبر یہ اتنا یہاں پہ رکھا گیا ہے اس کے خاشیت یہ ہے اس میں یہ سیطان یا یہ سکتی بند ہے اسے دنیا میں ریلیز اگر کر دیا کسی نے تو کیا کیا ہو سکتا ہے اس کی ڈائری سے ہمیں بہت مدد ملی اس سے ہمارے جانکاری بہت بڑی اس میں اس بقصے کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا جس میں یہ ساف ساف بتا یا گیا تھا کہ اس بقصے میں کئی ساری پویتر چیزوں کے دوارہ ایک سیطان کو بند کیا گیا ہے اس سیطان کا نام میں یہاں نہیں بتا سکتا اس سیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انفلوینس کر کے دنیا پہ قبضہ کر کے سیطان کا راج واپس لانا چاہتا ہے اور وہ پویتر چیزوں میں سے اگر کچھ بھی ہٹا دیا گیا تو اسے واپس نہیں قید کیا جا سکتا اور اسے قید کرنے کے لیے کوئی ایک انسان یہ نہیں کر سکتا اسے قید کرنے کے لیے ساتھ یا نو دھرم گروہ چاہیے جنہیں اپنے دھرم کے بارے میں اچھے طریقے سے گیان ہو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ کام اور بھی مشکل تھا اور ساتھی ساتھ جس پہ اس کا پہلا انفلوینس ہوا ہے اسے پکڑ کے اس کے سریر سے اسے نکال بہت مشکل تھا ہم لوگوں نے سوچا کم سے کم یہ ہمیں پتا چل چکا ہے کہ سب سے پہلے اس سے کون انفلوینس ہوا تھا تو کام تھوڑا آسان ہو جائے گا دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پتا لگانے کے بعد نوکر سے پوچھ تاج کی نوکر نے بھی بولا کہ ہاں مالک بہت عجیب تھے لیکن بہت اچھے بھی تھے بہت سارے لوگوں کے مدد کر چکے تھے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے مرتبان میں انہوں نے کچھ نمک رکھے تھے اور سننے میں یہ آیا کہ وہ نمک انجلز کے آنسووں سے بنایا گیا ہے جو کہ ہمارے لئے بھی بہت عجیب تھا خیر انہی عجیب چیزوں میں سے کئی ساری چیزیں ہمارے کام کی بھی تھی کیونکہ اس شیطان کو قید کرنے کے لئے جس جس بھی چیز کی ضرورت تھی وہ زیادہ تر چیزیں ان کے ہی مکان میں ہمیں مل گئی کیونکہ اس چور کو وہ چیزیں مہنگی نہیں لگیں اس لئے اس نے چیزیں انہوں نے بتائی کی کام کی ہیں اور وہ اس لئے یہ ساری چیزیں کلیک کر کر رکھتے تھے کیونکہ اتنی اگر شکتیوں کو کنٹرول کرنے والے ڈبے اور بکسے اور عجیب عجیب ینتر رکھا ہے انہوں نے تو اگر کبھی ان میں سے کوئی بھی شکتی آزاد ہو گئی تو اسے واپس کنٹرول ملانے کے لئے کیا کیا چاہیے اس کا جگار انہوں نے پہلے سے کر رکھا تھا ہم لوگوں نے سوچا اب تیر کس بات کی گرو بھی ہیں سامان بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے جس میں سے اس شکتی کو نکال نا ہے تو کیوں نہ یہ پروسیزر کو کیونکہ اسے بھنک نہیں لگنی چاہیے تھی کہ ہم لوگ کس کام کے لئے اسے لے کے جا رہے ہیں ورنہ وہ کسی کا کھون بھی کرنے سے باج نہیں آتا ہم لوگوں نے اسے فصلہ کے کچھ جھوٹ بول کر لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ جانے میں آنا کانی چلنا ہوگا تاکہ ہم لوگ ڈسکشن کر سکیں کہ کس طریقے سے آپ کے بھانجی میں سے یہ شکتی نکالی جائے گی تب جا کے وہ انسان آسوست ہوا کہ ہاں سارا شک میری بھانجی پہ ہے تو پھر میں وہاں جا سکتا ہوں وہ اتنا سکتی شالی تھا کہ وہ دھرم گروہوں کے اس تھان پہ آرام سے آ گیا اس نے سارے بارے میں بات کی ہاں میری بھانجی کے باڈی سے اس سے کیسے نکال نہ ہے کب لے کیا نہ ہے ساری باتیں ہونے کے بعد ہم لوگوں نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اسے پکڑ نہ اتنا آسان نہیں ہم لوگوں نے کنٹرول کیا پھر جب دھرم گروہوں نے اسے کنٹرول کرنے کے بعد اس میں سے اس شیطان کو الگ کرنے کا پروسیزر سٹارٹ کیا تھوڑی دیر بعد وہ انسان شاند ہو گیا ہمیں لگا وہ نکل کے اس صندوق میں چلا گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ صندوق نے رکھا ہوا ایک آئینہ جو کی یہ بتاتا کہ وہ اس ڈبے میں قید ہو جاتا تو آئینہ ٹوٹتا نہیں جس کا تسب بنے رہتا لیکن اس کے ٹوٹنے سے دھرم گروہ پریشان ہو گئے ان لوگوں نے کہا اس آدمی کے ساتھ کوئی دکت نہیں ہے اب اسے جانے دیا جائے لیکن وہ آدمی اب شان تھا نارمل تھا وہ بھی ہر بارے میں جان چاہتا تھا اس لئے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا پتا چلا کہ شیطان اس کے اندر تو تھا ہی نہیں اس کے اوپر تو صرف انفلوینس تھا اتنی محنت بیکار چلی گئی تھی اب ہمیں پھر سے پتا لگانا تھا کہ اچلی میں وہ شیطان کس کے اندر ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ لوگوں کو انفلوینس کر سکتا تھا اور اتنا آسان نہیں تھا پتا لگانا کہ وہ کس کے اندر تھا حالانکہ اس آدمی کے شانت ہونے کے بعد اس نے کئی ساری جانکاریاں ہمیں تھی جیسے کہ وہ ڈبا اپنے بیوی کے لئے لے کے آیا بیوی اس ڈبے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی لیکن دھیرے دھیرے وہ اس ڈبے کے لئے پاگل سی ہونے لگی اور آلم اب یہ تھا کہ وہ اس ڈبے کو لے کے سوتی بھی تھی تو پھر اس نے اس دن اتنا نارمل کیسے بیہیو کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتا چلے کہ شیطان اس کے اندر ہے اور ہم لوگ ابھی تک بھانجی اور ان پہ اور باقی لوگوں پہ بھی شک کر رہے تھے ہمیں شرق صرف ان کے بیوی پہ نہیں تھا اور شیطان انہی کے اندر تھا یہ اب ہمیں جاہر ہو رہا تھا جب ہم لوگ گئے اور جا کر کے ہم لوگوں نے دھو تین دھرموں کے پردیق کو ان کے ہاتھ پہ سٹایا تو ہمیں پتہ لگتے دیر نہ لگی کہ ہا شیطان انہی میں ہے پھر ہم لوگوں کٹ مچا دی کئی لوگ مارے گئے جو دھرم گرو تھے ان میں سے بھی ایک مارے گئے اب ہمیں ایک دھرم گرو کی بھی ضرورت تھی لیکن ہم لوگ انہیں کھلا نہیں چھوڑ سکتے تھے ہم لوگ انہیں سب کے مدد کے ساتھ انہیں بند کر کے ایک جگہ پہ رکھا اس کے بعد ایک اور دھرم گرو کو بلایا گیا وہ گرو آئے پھر سارا پروسیزر سٹارٹ کیا گیا دھیرے دھیرے یہ سارے پروسیزر میں کافی خون خرابہ ہوا کافی لوگوں کی جان گئی لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ دنیا روج دنیا پہ کوئی نہ کوئی ایسا سیطانی خطرہ من راتا ہی رہتا ہے لیکن ہم انہیں بتا نہیں سکتے اس کے بعد بہت محنت اور مشکت کے بعد جیسے تیسے اس شکتی کو کابو ملایا گیا اور آج اس ٹی بک کو سندوق کو ایک ایسی جگہ چھپایا گیا ہے یا دفنایا گیا ہے یا شاید ڈسٹروائ کر دیا گیا ہے ہم لوگ کلیر بتا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بھی اس بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا ہے جو کی کسی کو نہ پتا چلے اس وجہ سے ہمیں بھی ٹھیک ٹھیک نہیں پتا کہ اب اس ٹبے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے پرتیکوں کو بھی گائب کر دیا گیا ہے جو کی بہت سکتشالی تھا لیکن اتنے سارے چیزوں کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ دنیا میں ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو کی دنیا کو ایک چھٹکی میں ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں جیسے وہاں پہ ایسے بہت سارے سامان تھے جو دیکھنے میں تو نارمل تھے بس ہاں دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ ہے بہت پرانی جیسے کہ ایک خنجر جس خنجر کو اگر آپ نکال دیں اس کے میان سے تو وہ دنیا کو ختم کر سکتی تھی اور بھی ایسی کئی ساری چیزیں لیکن خیر اس بارے میں زیادہ بتا کہ کوئی فائدہ نہیں لوگ اکثر جو منع کیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں ایسا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اگر بولا جائے کہ یہ چیز کرنے سے نقصان پہنچتا ہے تو لوگ وہی کرتے ہیں اگر بولا جائے کہ آگ مچ چھونا ہاتھ جل جائے گا تو لوگ آگ سے ضرور کھلتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس طریقے کے آگ سے کھلے کیونکہ اس چکر میں ہمارے کئی لوگ مارے گئے میرا ایک سب سے نزدی کی دوست بھی مارا گیا اس لئے میں یہ ہمارے پلیلسٹ کو ضرور وزٹ کیجئے ایسی ہی منورنجک کہانیوں کے لئے کل پھر ملیں گے ایک ایسی ہی انوکی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے سائننگ آف